اسی سندھ کا علاقہ ہند اور سندھ دو تھے ہند اور سندھ ابھی سندھ جو ہے اکثر حصہ پاکستان میں ہے پہلے یہ دو ہند اور سندھ مشہور تھے سندھ کے علاقے میں راجہ داویر سنگھ جو کشمیر کے آگے ایک راجہ کی حکومت تھی اب یہ لوگ اس کو ابھی برا سمجھیں گے کہ ہمارے راجے کی برائی کر رہا ہے جب گنڈا ہوگا تو گنڈا ہی کہیں گے ہاں کچھ عورتوں کو اس نے گرفتار کیا تھا اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو گرفتار کیا جو مسلمان تھی وہ حج کے سفر پر جا رہی تھی یہ نبہ ہجری کا واقعہ ہے اور وہ پکارتی رہ گئی لیکن گنڈوں نے انہیں گرفتار کیا پکڑ لیا اب ان عورتوں نے کہا صرف اتنی آواز سے کہ کوئی ہے جو ہماری آواز عرب تک پہنچا ہے اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا کچھ تجارت کرنے والے جو عرب سے آئے ہوئے تھے انہوں نے یہ آواز سنی واپس جا کر کے گورنر کے پاس یہ بات بتا رہے تھے کہ ہم سندھ کے علاقے سے آئے وہاں کے ایک راجہ نے چند عورتوں کو اس کے گنڈوں نے چند عورتوں کو گرفتار کیا وہ پکار رہی تھی کوئی ہے گورنر کے سامنے یہ تاجر اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے وہیں سامنے سے ایک جوان شہزادہ گزر رہا تھا صرف اٹھارہ سال کی عمر تھی محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا واقعہ سنا عرب میں رہنے والا شہزادہ محمد بن قاسم صرف اٹھارہ سال کی عمر ہے وہیں رک گیا اور گورنر چونکہ اس کا چچا لگتا تھا اس نے کہا چچا میں جانے کے لئے تیار ہوں اور وہیں سے پکارا زور سے لبیک یا اختی اے میری بہن تیرا بھائی حاضر ہوگا جو سندھ سے تُو نے آواز اٹھائی میں حاضر ہوتا ہوں دس ہزار کا لشکر لے کر سب سے پہلے ہندوستان میں آنے والا محمد بن قاسم ہے سندھ کے علاقے میں آئے ہیں میرے عزیزوں وہ لوٹ مار کرنے نہیں آئے تھے مال لوٹ کر لے جانے نہیں آئے جیسے کہ تم سب جانتے ہو انگریز یہاں کیا کرنے آئے تھے سارا یہاں کا لوٹ کر کے لے گئے کبھی یہ لوگ بیان نہیں کرتے ہیں انگریزوں کے غلام یہ بھی تاریخ نہیں جانتے ہیں دو سو سال انگریز لوٹتے رہے کھاتے رہے سب انگلینڈ پہنچاتے رہے اس کے باوجود ان کو صرف خلجی نظر آتا ہے ان کو اورنگزیب نظر آتا ہے ارے میاں وہ آئے یہاں بنائے اور یہیں دفن بھی ہوئے یہیں دفن بھی ہوئے ایک اور بات میں بتاؤں آپ کو یہ بار بار یہ کہتے ہیں باہر سے آئے ہوئے بادشاہ تھے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی باہر سے کیسے ہوئے باہر سے کیسے ہوئے اس وقت جو ہندوستان تھا اس میں افغانستان بھی شامل تھا پاکستان الگ نہیں تھا بنگلہ دیش الگ نہیں تھا نیپال الگ نہیں تھا افغانستان کا بھی اکثر حصہ اس وقت ہندوستان میں شاملتا ہند اتنا بڑا تھا اور یہ جتنے بادشاہ حکومت کیے ان میں سے اکثر کا تعلق اسی افغان سے ہے یہ باہر سے کہاں سے آئے اس وقت جو اکھنڈ بھارت تھا اسی کے تھے بہرحال اب پٹی پڑھانے کے لیے لوگوں کے لیے بے کب بنانے کے لیے ان کے پاس بہت سارے طریق ہیں میں گفتگو سے ہٹتا نہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں محمد بن قاسم لوٹ مار کرنے نہیں آئے وہ انصاف کا ترازو قائم کرنے کے لیے آئے آ کر کے راجہ سے کہا کہ جن عورتوں کو تم نے گرفتار کیا انہیں چھوڑ دو اس نے کہا تم ہوتے کون ہو کیسے میں چھوڑ دوں یہ تمام باتیں غرور اور نخوت کی تھی تکبر اور گھمنڈی کی تھی پھر اس جوان نے کہا تو چلو ٹھیک ہے پھر دوب دو ہو جاتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں جو فتح پالے اس کے حق میں یہ زمین بھی یا حکومت بھی اور یا عورتیں بھی اس نے منظور کر لیا اسے معلوم نہیں تھا پہلی مرتبہ وہ جوان شیر سے اس کا مقابلہ ہو رہا تھا تین دن سے زیادہ لڑائی چل نہیں سکی سارے فوجی مارے گئے اور وہ راجہ گرفتار ہوا محمد بن قاسم کے ہاتھ میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو اٹھارہ سال کی جوانی میں وہ طاقت کہاں سے آئی تھی وہ طاقت کہاں سے آئی تھی جو عرب کی سرزمین سے سنگلاخ سفر تیہ کر کے آیا پہاڑوں کا سفر دریاؤں کا سفر اور پتھرے لے راستوں کا سفر تیہ کر کے آیا اور پھر ان عورتوں کو آزاد کر آیا اور لوگوں سے کہا جس کا دل چاہے وہ اسلام قبول کرے جس کا دل چاہے وہ اپنے مذہب پر رہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا الاباد یونیورسٹی کے ایک بڑے پنڈت ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے محمد بن قاسم کی سیرت پر وہ پنڈت خود کہتے ہیں اس پنڈت نے لکھا ہے کہ میں نے محمد بن قاسم سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا